آج اپنے سارے ورکرز کو پاکستانی قوم کو آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا ساری میں اپنے نوجوانوں کو قوم کو لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پر نکلیں جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہوئی ہے اس وقت ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم کسی طرح چھپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں تو ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے ہم تیاری کریں میں کال دوں گا آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی اور جیسی میں آپ کو سگنل کروں گا تو سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریاں دیں گے تاکہ ایک ہی دفعہ ان کو پتا چل جائے کہ قوم کھڑی کدھر ہے ہمیں پتہ ہے جیلوں میں کتنی کپیسٹی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ قوم کتنی تیار ہے نکلنے کے لیے تو ان کا بھی شوق پورا ہو جائے گا کہ دیکھ لیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے اس لیے میں آج ساروں کو تیار کر رہا ہوں اور میرے آپ نے سگنل کی انتظار کرنی آخر میں جی دیکھیں میں یہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان تو ان کا بہت واضح ہے یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت ہمارے پر مسلط کی گئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کے پلان تو یہ ہے کہ کمزور کر کے تحریک انصاف کو ڈراؤ دھمکا کے لوگوں کو کیسز کر کروا کے اور پھر بالکل جب یہ کمزور ہو جائے اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی الیکشن کی اور پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ سے ایسی لے آئیں میں پھر سے رپیشٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کیر ٹیکر گورنمنٹ کا ایسا مزاک نہیں اڑا جو یہ اب اڑا ہے